روی یار بشیر لاؤ آتھا جہاں پر کھر ہے میں سمجھا آڑے آگے شاید وہ بیچاروں کا گھر ہے میں اور میں تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کی اہمیت بتائی ہے حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے حلال روزی تھوڑی سی مگر طاقت دیتی ہے حرام روزی زیادہ سہی مگر انسان کے کردار کو سمع کر دیتی ہے ہر مالک دینار نے اپنی امہ جان سے کہا کہ امہ میں نماز پڑھتا ہوں تو دل نہیں لگتا یہ تو عرضان کے خیالات آتے ہیں تو حضرت کی والدار سے انہوں نے کہا کہ امہ میں نے سنا ہے بزرگوں سے کہ اگر حرام پیٹ میں ہے تو انہیں نماز میں دل نہیں لگتا میں جب سے ہو سوالہ ہوں میں کبھی حرام نہیں کھایا ہو سکتا ہے کہ جب میں پیٹ میں تھا تو آپ کچھ کھائیں والدار نے ذرا سوچ کر کہا کہ ہاں بیٹے جب تم میرے پیٹ میں تھا میں پڑھو چاندی پر بعض سکرانے چڑی تھی تو وہاں پڑھو سم کی کچھ پنیر رکھے ہوئے تھے ایک تکڑا میں نے کھا لیا بغیر اس کو بولے کے تو انہوں نے کہا کہ امہ وہی پنیر کا تکڑا اگر وڑ کر رہا ہے میری نماز غالط ہو رہی ہے جائیے معافی چاہ کے آئیے والدہ گئی جا کے معافی چاہا تو انہوں نے کہا بی بی پنیر کا تکڑا بھی کوئی حیثیت رکھتا جب آپ بول رہے تو میں معاف کر دی اب حضرت باہر دل نماز پڑھ کر آکے فرمانے لگے کہ امہ جان اب میرا دل نماز میں لگا یہ ہمارا جو دل نہیں لگتا نہیں نماز میں اس کی وجہ یہ کہ ہمارے جسم کی رگ رگ میں حرام چاہ کیا طریقے سے روح حرام کھاتے ہیں اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا کرے تو میرے عزیز دوستو محنت کی کمائی ہمارے سرکار آقا دو جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے سرکار نے ان سے مسافہ کیا تو بہت گٹھے پڑے ہوئے تھے ہاتھ پر سخت بہت تھا ہاتھ فرمائے یہ کیا ہے جی یہ سخت کیوں ہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں سبل اور پھوڑا چلا کر روٹی کماتا ہوں لکڑیاں کاٹ کر روٹی کماتا ہوں سرکار نے فرمایا کہ اچھا ماشاءاللہ تم محنت کر کے روٹی کماتے ہیں اس کے بعد حضور نے ان کا ہاتھ لے کے کھوم لیا اور کہا کہ القاسبو حبیب اللہ محنت کی روٹی کھانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے پہل پیرانے پیر کے والی صاحب نے وہ سیف کھا لیا بعد میں خیال آیا یہ حلال ہے کیا حرام تو چلے جدر سے پانی بہ کر آ رہا تھا کتنی دور جانے کے بعد ایک باغ دکھا وہ باغ حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ کا تھا اور آپ وہاں جانے کے بعد دیکھیں تو کچھ سیف کے درست کے ڈالیاں باہر ہیں اور اس میں سے سیف گر رہے ہیں پانے میں تو حضرت نے کیا کیا سمجھ گئے کہ یہی مقام کا سیف ہے تو آپ نے وہاں اس باغ کے صاحب کو کھٹکا دیا وہ باہر آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ حضرت فلا مقام پر میں ایک سیف کھا لیا ہوں اب میں آپ سے معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں تو انہوں نے سوچا کہ آج کل تو باغوں کے باغ لوگ کھا جا رہے ہیں ایک سیف کے لیے جب اتنی دور آیا ہے آدمی تو کوئی بڑا ولی ہوگا دیندار ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں معاف کر دیتا ہوں مگر ایک شرط ہے پہلی شرط تو یہ کہ آپ میرے پاس آٹھ سال تک میرے پاس رہیں اور میرے باغ کی خدمت کریں اور اس کے بعد میری بیٹی سے شادی کریں جو اندھی ہے بھیری ہے گنگی ہے لگڑی ہے آج ہی تو بیٹھے نوجوان جو جوڑے کے راکھام کے راستے تڑپتے رہتے ہیں ان کو اگر بولے پانچ لاکھ دیتے ہیں ایسی لڑکی سے شادی کرو کریں گے اندھی ہے کام نہیں کر دے سکتی بھیری ہے بولے تو سنتی نہیں مہلے والے سن لے نا انہیں نہیں سنتی جی لگڑی ہے اور بھیری بھی ہے اندھی بھی ہے لگڑی بھی ہے اور گوگی بھی ہے تو انہوں نے کہا حضرت یہ ایک سیدھ کھائے ہوں اس کے راستے ہی اتنی بڑی سزا انہوں نے کہا اگر حلال کرانا ہے تو تم کو یہ کرنا پڑے گا خیر ٹھہرے آٹھ سال کے بعد ان کی شادی ہوئی آفت کے بعد جب ہجرے میں گئے دلہن کے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہور بیٹھی ہوئی ہے نہایت خوبصورت تو انہوں نے سنساکی غلطی ہو گئی ہو گئی ان سے باہر آ گئے تو باہر حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے انہوں نے کہا چون میاں باہر کیوں آ گئے کہا حضرت آپ بھی بولے تھے وہ لڑکی ویسے نہیں ہے کہا مبارک وہ لڑکی وہی ہے جس کا بہتہ سکر کیا اندھی اس اعتبار سے کہ اس کی آنکھ نے کبھی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا یعنی کسی غیر مرد کو بری نظر سے نہیں دیکھا بہری اس اعتبار سے کہ اس کے کانوں نے نہ کبھی خدا کی نافرمانی کی بات سنی نہ گانا سنا نہ بجانا سنا لنگری یہ اس اعتبار سے کہ اس کے پاؤں کبھی خدا کی نافرمانی میں نہیں بڑھے اور گنگی یہ اعتبار سے ہے کہ اس کے زبان نے کبھی کسی قیبت نہیں کی کبھی کسی کو با رکھو وہ آتھی کی بیوی ہے اندازہ لگائی ہے ایسی ماں اور ویسا باپ اگر رہے گا تو پیرانے پیر کی جیسی ہستی نہیں تو پھر کون پیدا ہوئی آپ لوگ بھی جب کبھی شادی کریں دینداری دیکھیں ہم پیسہ دیکھتے ہیں کس نے دیتے ہیں کیا دیتے ہیں زیور کتا دیتا ہے سونا کتا دیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں سونا لے کے سر پہ مار لیتے ہیں بیوی اگر آپ کی مرضی کے خلاف چلے تو کیا کریں گے سونا لے کے کیا کریں گے پیسے لے کے ابھی ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے آئے تھے لوگ کہ جناب یہ کو لڑکی ہے وہ ہم اس کو رہنے کے لئے کہتے ہیں وہ مانتی نہیں ہے جانے کو تیار ہے کیا کرنا میں بلا آپ کرو فیصل میں کیا کروں جورو تمہاری تو مرر میں بیچ میں دخل کیا دوں اگر تم صحیح انداز سے اس کے ساتھ زندگی گزارتے تو وہ جانے کو کیوں تیار ہوتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں ہم لوگوں کو چاہیے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھے رہیں بیوی کے ساتھ اچھے رہیں تو حضرت سیدنا عبدالخادر کیلانی محلوب سبحانی کی والدہ ماجدہ نے آپ کی جو تربیت فرمائی وہ ماشاءاللہ پکا اللہ پر بھروسہ فرماتے ہیں کہ بیٹے ہمیں ساتھ جو مانگنا اللہ سے مانگنا اللہ تم کو کھلائے گا اللہ تم کو پلائے گا تو میرے دوستو ہم پیرانے پیر کے خادم ہیں ہم خادری کہلاتے ہیں اور اللہ تعالی کا کرم ہے کہ حضرت سیدنا عبدالخادر کیلانی محلوب سبحانی فرماتے ہیں خادمی علا خادمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور کے نقش خدم پر خدم رکھتے ہوئے ہی آگے بڑا ہے اور جہاں نبوت کا مقام آیا میں رک گیا کیوں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں کوئی پیغمبر آنے والا نہیں سرکار آخری پیغمبر ہیں آخری اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو حضرت پیغمبر آنے پیر کا یہ مقام ہے کہ خدم بخدم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شریعت کے بے انتہا پابل حضرت سیدنا عبدالقادر گیلانی محلوب سبحانی شریعت کے بڑے پابل آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شریعت کو ایک مذاب سمجھتے ہیں جی شریعت گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کرے وہ شریعت ہے ایسا نہیں جو ہم کرے شریعت نہیں جو ہم کرے وہ شرارت ہے مجھتے ہیں